حدیث پاک سماغ فرمالے آج کی جو حدیث ہے یہ حضرت سیدنا ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ سے مردی ہے حضرت سیدنا ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ بڑے جنیل قدر صحابی ہیں اور کاری قرآن ہے خوش شران بہت زیادہ تھے اللہ تعالی نے آپ کو آواز بہت زیادہ دی تھی ایک مرتبہ آپ قرآن پاک پڑھ رہے تھے اپنی موج میں مسجد ربی شریف کے اندر اور حضور علیہ السلام حجرہ پاک میں سن رہے تھے ام المومنین عشا تصدیقہ کے حجرہ میں تو انہیں پتہ نہیں تھا اور حضور سن رہے تھے اور سرکار ان کی آواز اللہ عنہ دعوودی اللہ پاک نے انہیں عطاق کیا ہوا تھا حضور خوش ہو رہے تھے اور ام المومنین عشا پاک سے نبی پاک فرما رہے تھے کہ دیکھو میرے گنام کس خوبصورتی کے ساتھ قرآن پاک پڑھ رہے تھے تو یہ اپنی موج سے پڑھتے رہے اور جتنا ان کا دل چاہا اتنا انہوں نے پڑھا اور پڑھنے کے بعد پھر یہ اٹھ کر جب جانے لگے تو نبی علیہ السلام حجرہ عشا پاک سے مسجد نبی شریف کے اندر تشریف لائے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گنایا جب یہ واپس آئے حضور کی بھارگاہ پاک میں حاضر ہوئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آج آپ نے اتنا خوبصورت قرآن پاک پڑھا ہے کہ میں بھجرے میں بیٹھا ہوا سن بھی رہا تھا اور خوش بھی ہو رہا تھا تو حضرت سیدنا ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی بھارگاہ پاک میں رو کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں آپ کی عزا کے لیے اور بھی خوبصورت کر کے پڑھتا یہ حضرت سیدنا ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ آمنوں کے اس وقت سرکار کی بارگاہ میں معروضات تھے کہ اگر آپ کے بارے میں مجھے پتا ہوتا تو میں اور خوبصورت کر کے قرآن پاک کو پڑھتا اس کا معنی یہ ہوا کہ صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے بھی عمل کیا کرتے تھے یہ ابو موسیٰ شریف وہ ہیں آپ فرماتے ہیں کہ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ باتیں بڑی اور قلب ہیں اِنَّ مِنْ اِجْلَا لِلَّهِ قَعَالَىٰ اِقْرَامُ زِشِبَتِ الْمُسْلِمِ حضور اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سفید ریش مسلمان کی عزت جس مسلمان کی داڑی سفید ہو گئی بال سفید ہو گئی سفید ریش مسلمان کی عزت کرنا اللہ تعالیٰ کی عزت کرنے کے مطرحے ہیں اِنَّ مِنْ اِجْلَا لِلَّهِ تَعَالَىٰ اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں سے یہ بات ہے اِقْرَامُ زِشِبَتِ الْمُسْلِمِ کہ سفید نیش مسلمان بزرگ کی کوئی بھی ہو گئی کسے باکشت ہو مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کا کلمہ دو ہو حضور اللہ علیہ السلام کا امت ہی ہو تو پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی عزت کرنا ایسے ہے جیسے اللہ پاک کی تعظیم حضراتِ گرامی قدر اندازہ کر لیجئے یہ نبی پاک کا فرمان ہے اگر کسی بزرگ کی عزت اگر کسی سفیدداری والے باپے کی عزت اور کسی کا بھی کسی کا بزرگ ہو اس کی عزت کرنا اس کے سفید والوں کی عزت کرنا اگر اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے متحاطف ہے تو اپنے بڑے ماں باپ کی عزت کرنے کا کیا مطام ہوگا کہ اگر آپ دوسرے کسی بزرگ مسلمان کی عزت کرتے ہیں تو وہ ایسے ہے کہ جیسے آپ اللہ تعالیٰ کی عزت اور تعظیم کر رہے تو اگر آپ کے اپنے ماں باپ ہوں اور بزرگی میں ہوں اور آپ ان کی عزت کریں تو مجھے بتائیے پھر اللہ پاک کتنا راضی ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا کرم کتنا ہوگا تھی حضرتِ گرامی قدر آواز دیں اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی جو تعظیم ہے حقیقت میں اللہ کی تعظیم ہے اور جب ایک عام سفید ریش مصرمان کی تعظیم اللہ کی تعظیم ہے تو مجھے بتائیں پھر رسولِ اکرم علیہ السلام کی تعظیم کا اللہ کی بارگاہ میں کیا مکہ ہوگا شیطان نے ماری اسی وجہ سے کھائی کہ اس نے اللہ کے بندے کی تعظیم نہیں کی اللہ پاک نے اسے اپنے بارگاہ سے مردود قرار بنے کر نکال دی حضرتِ گرامی قدر دوسری بات اسی حدیث کا حصہ ہے توجہ کے ساتھ سنیں نبی علیہ السلام کو اسلام اشارت فرماتے ہیں وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غیرِ الْغَالِفِيَ وَلَلْجَافِيَ خرمان ہوں حضرتِ اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں دوسرا مسلمان عالمِ دین قرآن کا عالم حدیث کا عالم نبی پاک سلو اللہ علیہ السلام کے فرمان کا عالم اللہ کے قرآن کا عالم حضرتِ اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں غیرالجافی غیرالغَالِفِيَ جو قرآن میں زیادتی نہ کریں اپنی طرف سے قرآن کے مانے نہ گھڑے لفظی معنوی تعریف نہ کرے اور بل جا فی ان ہو قرآن کا عالم ہو کر قرآن سے اعراض بھی نہ کرنے والا ہو قرآن کا عالم ہو کر قرآن پر عمل کرنے سے بھی اعراض کرنے والا نہ ہو اس مسلمان عالم دین کی تعظیم بھی اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے یہ دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شک بیان فرمای ہے پہلی بزرگو سلمان دوسرا عالم دین قرآن پاک کا عالم سنت کا عالم اور کمی زیادتی اپنی طرف سے نہ کرے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی تعظیم بھی اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے متراتف ہے تیسری شک جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں وَإِقْرَامُ السُلْطَانِ الْمُقْسِدِ بادشاہ ہو اور آدھے آدھے عدل کرنے والا انصاف پرور ہو انصاف کو فرمان چرانے والا ہو حکمران ہو بادشاہ ہو تو اس کی تعظیم بھی اللہ پاک کی تعظیم کے متراتے ہیں حضاتِ گرامی قدر دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس حدیث کو سنن ابو دعود شریف میں امام ابو دعود نے روایت کیا ہے اور امام بیر کی رحمت اللہ علیہ شعب العمان میں اس کو روایت کیا ہے اور صاحب مشکات شریف نے اس کو باب الرحمتِ علم خلق کے باب میں اس کو روایت کیا ہے اب یہ تین لوگ ہو گئے میں دورا دیتا ہوں تاکہ آپ کے گوشت گذار ہو جائے اچھی طرح دل میں بیٹھ جائے سب سے پہلے نمبر پر بزرگ مسلمان مردو یاورا اس کی تعظیم کرنا اس کے سفید بالوں کا لحاظ کرنا یہ اللہ کی تعظیم کے متراتے ہیں دوسرے نمبر پر مسلمان عالمِ دین عالمِ ربانی اس کی تعظیم کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے متراتف ہے اور تیسرے نمبر پر بادشاہ ہو عادل ہو انصاف پرور ہو حکمران اچھا ہو اس کی تعظیم کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے متراتف ہے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ کی تعظیم